بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہم تو رمضان میں لیلت القدر ڈھونڈتے ہیں اور فرماتے ہیں تم رات کی قدر جان جاؤ تو تیری ہر رات لیلت القدر ہے ہر رات میں تمہیں خدا نظر آئے گا ہر رات میں لا الہ اللہ کی ضربے جب لگاؤ گے تمہیں ایسا لگے گا کہ آسمانوں پر بیٹھ خدا کو یاد کر رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی جو کہا تھا میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں تو اللہ تو کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہم اس کے قریب ہیں یا نہیں لیکن جب راتوں کو اٹھ کر اس خدا کے لیے جب نعرے لگاؤ گے تو تم بھی محسوس کرو گے کہ میں بھی اللہ کے قریب ہوں اس لئے کہ ساری ہندیری رات کے اندر مخلوق در نظر نہیں آتی اونچے پہاڑ نظر نہیں آتے پیرس کی روشن نظر نہیں آتی نیویا کی اونچی عمارتیں نظر نہیں آتی دنیا کی مادی سامان نظر نہیں آتی اس ہندیری رات کے اندر اس کو ایک خدا نظر آتا ہے جب پھر وہ دیکھتا کہ ہاں واقعی میں بھی اپنے خدا کے قریب ہوں اس لئے کہ ہندیری رات پہ مجھے بھی خدا گوئے کا نظر آتا ہے لا الہ اللہ کی ضربے لگاتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ آسمان کے فرش سے اتر کہ مجھ سے مصافع کر رہے ہیں اس لئے فرمایا کہ رات کی قدر جس نے پہچان لی اس کو ہر رات لیلوت قدر بن گئی تب ہی تو حدیث میں آتا ہے یہ جو دس راتیں ہیں زلحجہ کی دس راتیں ہر رات لیلوت القدر ہے جس نے اس رات کے اندر عبادت کر لی اس کے ایک رات کی عبادت لیلوت القدر کے برابر لکھی جاتی تو دس راتوں میں آپ نے عبادت کر لی آپ کے نام عمال میں دس لیلوت القدر لکھ دی گئی رمضان میں لیلوت القدر پتہ نہیں ہمیں ملے کی نہیں ملے ہم پہنچے کی نہیں پہنچے لیکن اس رات کے بارے میں نبی نے زمان میں دے دی جس نے ذل حجہ کی دس راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کر لی اللہ کے لئے قیام کر لیا اللہ کے لئے اس نے انہ سلاتی و نسو کی حقیقی حقیقت بیان کر دی تو فرمایا کہ ایک رات اس کے لئے لیند قدر کے برابر لکھ دی جائے موسیقی